بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے آج کا یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ یہ ایک قرآنی آیت پر مشتمل ہے جس کو پڑھتے ہی زکام سے لے کر کینسر تک جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری نکل جاتی ہے انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے قیامت تک کوئی بیماری آپ کو نہیں لگے گی یہ پانی کے ایک گلاس پر صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھ کر اس کو پینا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ تندرس تک کہیں گے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی میری بہن رو بھائیو آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہر بندہ کس نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز اب ہمیں خالص نہیں مل رہی ہے ہر چیز میں دوکہ دو نمبری فراد ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں جیسے گندم ہو گئی دیسی چیزیں اور چاول بغیرہ ہیں وہ خالص نہیں ہیں ان کے اوپر بھی جو زہریلی دوائیں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں فصل جب کاس کی جاتی ہے وہاں سے لے کر آخر تک مختلف قسم کی عدویات استعمال ہوتی ہیں اور سب زہریلی ہیں اور وہی چیزیں ہم کھاتے ہیں ظاہر ہے ان سے بیماریاں ہی پیدا ہونی ہے اور ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک مقتصر آسان سا وظیفہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ وظیفہ خواہ بیماری کو بڑی ہے یا چھوٹی بیماری ہے انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری جو اس عمل کو کرنے سے وہ ختم ہو جائے گی جب ہم کسی چیز کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پلیشان ہوتے ہیں کسی گناہ کو بھی ہم یہ سمجھے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے وہ چھوٹا کرتے کرتے پھر بڑے بڑے گناہ کرنے لگ جاتی ہیں شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ تو ممولی سا گناہ ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا پھر وہ بڑے بڑے گناہ بھی سامنے پیش کرتا ہے حال بیماریوں کا بھی یہی ہے کبھی کسی بیماری کو چھوٹا نہ سمجھیں دشمن کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھیں یہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ کل جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سمجھے کوئی بیماری ہے چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے پاس پانی کے گلاس رکھنا ہے اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے پہلے اول اور آخر جو ہے آپ نے دردپاک پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنے سات مرتبہ پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سو دانو والی یہ آیت جو میں آپ کو ابھی پڑھ کر سناؤں گا اس آیت کو آپ نے صرف ایک سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ چھوٹی سی آیت ہے یہ اتنی مجرب آیت ہے کہ جب وہ اس کو پڑھیں گے تو اس کے موجزہ دے کر آپ حیران ہو جائیں گے آیت یہ ہے وائزہ مرزدو فہوہ یشفین وائزہ مرزدو فہوہ یشفین اس آیت کا مفہوم یہ ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے یہ چھوٹی سی آیت ہے یہ دعا حضی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اللہ ہی شفا دیتا ہے آپ جب سو دفعہ اس آیت کو پڑھیں گے میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے تو یقین کیجئے جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندے کو شفایہ بنا دیتے ہیں اور اپنے بندے کی بیماری کو دور کر دیتے ہیں کیونکہ اس آیت میں جب آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک کو یہ پکاریں گے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تو برکبتہ رہی مجھے شفایہ دیتے ہیں تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ یقینے کا عمل ہے تو میں اسے ضرور شفایہ دے دیتا ہوں تو آپ نے ایک تصویر سو دانواری اس آیت کی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ صورت فاتحہ جسے قرآن پاک کے پارا نمبر ایک موجود اسے صورت شفاہ بھی کہا جاتا ہے آپ نے گیارہ مرتبہ صورت فاتحہ کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر دودھ پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی اور اس پانی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے وہ پانی آپ نے پی لینا ہے تو اگر کوئی بیماری آپ کی بڑی ہے تو آپ نے یہ عمل صبح اور شام کرنا ہے اور اکتالیس دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اور میں آیت آپ کو بتاتا ہوں اس آیت کو بھی آپ نے صبح اور شام جو آپ نے تین تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے جو دعا آپ نے پڑھنی وہ یہ ہے بسم اللہ اللہ زی لا یدر ما عسمہ شیعن فی الاردی ولا فی السماعی وحو السمیع العظیم یہ جو آیت ہے اس آیت کو آپ نے صبح اور شام تین تین مرتبہ اس کو پڑھنے کا اگر معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر قسم بیماری سے محفوظ رکھیں گے اور کبھی بھی کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی تو یہ آج کا عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں